موسیقی اسلام علیکم دوستو میں خورشیدہ آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں اپنے چینل کیچن کے ان خورشیدہ میں آج میں بنانے جا رہی ہوں گاجر کا حلوہ گاجر کا حلوہ ہم سب کا بہت ہی فیوریٹ ہوتا ہے اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے آج کی میری اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ میں نے گاجر کا حلوہ بہت ہی آسان طریقے سے بنایا ہے بہت ہی کم انگیریڈینٹ کے ساتھ جو کہ ہمارے گھر میں آسانی سے اوے لیبل رہتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہاف کیجی گاجر لیا ہے جسے میں نے دھو کر اچھے سے گریٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ میں نے فلم آن کر دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لگ بگ ون کپ ملک دو سے تین تیز پتے کچھ ہری لائچی اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دودھ ہمیں اتنا ایڈ کرنا ہے کہ ہمارے گاجر اچھے سے اس میں پک جائیں تو یہاں پہ مجھے دودھ کم لگ رہا ہے اس لئے میں اس میں ہاف کپ دودھ اور ایڈ کر رہی ہوں اب ہم اسے ڈھک کر اچھے سے گلنے دیں گے یہاں میں نے دس سے بارہ چھواروں کو رات بھر بھگو کے چھوڑ دیا تھا اور اسے اچھے سے مکسی میں گرائنڈ کر لیا ہے اسے بھی ہم گاجر میں ڈالیں گے یہاں پہ میں نے کچھ ڈرائی فروٹ لیا ہے اپنے گیسے ہوئے ناریل اور کشمش ہیں انہیں بھی ہم ایڈ کر دیں گے اب اپنے پسند کا کوئی بھی ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں بیچ بیچ میں ہم گاجروں کو کھول کر اچھے سے چلاتے رہیں گے تاکہ گاجر ہمارے نیچے چھپ کے نہیں اور اسے ڈھک کر گلنے تک پکائیں گے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے گاجر ہاف گل چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہمارے پیسے ہوئے چھوارے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہمارے گاجر اچھے سے گل چکے ہیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لگ بگ پچاس گرام گھی ایڈ کر دیں گے ہم اس میں اور گھی میں ہم اسے اچھے سے بھونیں گے دوستو گھی اور دودھ ڈالنے سے ہمارے گاجروں میں ایک سوندھا پان آتا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گھیسا ہوا ناریل اور کشمش اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارے گاجر اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ ملک پاورڈر ڈرائی ملک پاورڈر آپ اس کے جگہ کھوے کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب سب سے آخر میں ہم اس میں چینی آئٹ کر دیں گے ایک کپ چینی ڈالا ہے میں نے آپ اپنے حساب سے میٹھا کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے لگ بک تیس سے پہتیس میں اڈباد ہمارا گاجر کا حلوہ بن کر تیار ہے تو لیجئے دوستو بن کر تیار ہے گرم گرم گاجر کا حلوہ تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کے لئے ہلپل رہی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب میرے ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے تو ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی